اسلام علیکم ویلکم بیک تو انگیش اٹینمنٹ اور انگیش اٹینمنٹ میں آج لینگویج اور جنڈر کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے اسے رسکس کرتے ہیں کہ جنڈر جو ہے یہ کس طرح لینگویج کو انفلینس کرتا ہے یا یہ کس طرح لینگویج میں چینجز لاسکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیکچر میں ہم سیکس اور جنڈر کے درمیان جو ڈیفرنسز ہے اسے رسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو بائیلاجیکل اپروچ ہے لینگویج کے پرسٹیکٹیو سے اسے رسکس کریں گے کلچرل اپروچ کو رسکس کریں گے اور پھر کلچرل اپروچ میں مختلف تیریز ہے جیسے کہ دیڈامیننس تیری ہے دیڈیفیسٹ تیری ہے ان کو رسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکس اور جنڈر میں دیفرنسز کیا ہے ہم جب بھی کسی لینگویسٹک فینامینہ کی بات کرتے ہیں یا میل فیمیز ڈیفرنسز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دو الفاظ آتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہے سیکس اور دوسرا ہے جنڈر سیکس سمپلی مطلب یہ ہے کہ یہ بائیلاجیکل ہے ٹھیک ہے یہ اینیٹ ہے یہ گارڈ گفٹڈ ہے اور یہ پرمننٹ ہے ٹھیک ہے اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ ہماری جو بائیلاجیکل میک اپ ہے ہمارا جو فیزیکل کنسٹرکشن ہے ہمارا جو اپرنٹ کنسٹرکشن ہے یا ہمارا جو فیزیک ہے وہ ہمارے اپوزٹ جنڈر سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے فار ایک زیمپل فیمیز کی جو فیزیکل کنسٹرکشن ہے وہ میل سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح میل کا جو ہے وہ فیمیز سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو فیزیکل کنسٹرکشن کے بیس پہ یا بائیلاجکل کنسٹرکشن کے بیس پہ ہم میں جو ڈیفرنسز ہیں اسے ہم کہتے ہیں سیکس سیمپل الفاظ میں سیکس کا مطلب یہی ہے دوسرا ہے جی جنڈر جنڈر کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوشلی اور کلشلی کنسٹرکٹڈ فینامینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیلاجکل فیچرز کو یا فیزیکل فیچرز کو سامنے رکھ کے مختلف جنڈرز کو مختلف روز جو ہے وہ اسائن کیے جاتے ہیں سٹیٹس اسائن کیے جاتے ہیں فیمیس کے لئے مختلف روز ہوتے ہیں میلس کے لئے جو ہے وہ مختلف روز ہوتے ہیں اور یہ جو جنڈر کی ڈیولپمنٹ ہے یہ ویڈی پیسج آف ٹائم ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بچہ پیدا ہو گیا اور ہم نے اس کو ایک سپیسیفک جنڈر جو ہے وہ اسائن کیا اور اس سے اس کی پوری جو جنڈر ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو گئی اس طرح نہیں ہوتا ٹائم کے ساتھ ساتھ جنڈر جو ہے اس میں ڈیفرنسز آتے ہیں ٹیک ہے اور یہ مختلف جنڈر جو ہے یہ ایک دوسرے سے ڈیفرنشیئٹ ہوتے رہتے ہیں ٹائم کے ساتھ ٹیک ہے یہ ایک ابراف فینامینا نہیں ہے یا یہ ایک ریپٹ فینامینا نہیں ہے اس میں ٹائم لگتا ہے ٹیک ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر آگے چل کے اس کو مختلف روزہ سائن کی جاتے ہیں فار ایک زیمبل جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ٹیک ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایک سپیسیفک نیم دیتے ہیں اس کے جنڈر کے بیس پہ ہے سب سے پہلے تو اس کے بائیلاجیکل فیزیک کے بیس پہ یا اس کی جو فیزیکل کنسٹرکشن ہے اس کے بیس پہ ہم اس بچے کو ایک سپیسیفک نیم دیتے ہیں اگر بچہ جو ہے یہ میل بچہ ہے تو ہم اسے میل جو ہے اس کا نام دیتے ہیں اور اگر یہ بچی ہے فیمل ہے تو ہم اس کو فیمیس کا نام دیتے ہیں جیسے کہ نیمز جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں میلز کے مختلف ہوتے ہیں فیمیس کے جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جنڈر کے بیس پہ یا بائی لاجکل کنسٹرکشن کے بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اس بچے کو ایک سپیسیفک نیم دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بچے کے جنڈر کے بیس پہ یا اس کی بائی لاجکل کنسٹرکشن کے بیس پہ اس کے لیے مختلف ڈریسز جو ہے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے مختلف کپڑے سیلیکٹ کرتے ہیں اور ایون ان کے جو کلرز ہوتے ہیں وہ بھی جنڈر کے بیس پہ ہوتا ہے فار ایک زیمبل عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ فیمیز کے لیے جو ہے فیمیز جو ہے یہ پینک کلر کو پریفر کرتی ہیں ٹھیک ہے ریٹ کلر کو پریفر کرتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کلرز کو بھی جنڈر کے ساتھ اس سیلیکٹ کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جب ان بچوں کا کیلنا کودنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جو ٹائز لاتے ہیں وہ بھی جنڈر کے بیس پہ ہی ہوتے ہیں وہ بھی جنڈر سے ایسسیئیٹڈ ہوتے ہیں فار ایکزمپل جو فیمیز ہوتے ہیں جو فیمل کیڈز ہوتے ہیں ان کے لیے ہم کیا لاتے ہیں گوڑیا لاتے ہیں ٹھیک ہے ڈوز لاتے ہیں ان کے لیے کیچن کے جو یوٹنسز ہوتے ہیں وہ لاتے ہیں اس کے برعکس جو میل کٹز ہیں ان کے لئے ہم کیا لاتے ہیں ان کے لئے گاڑی сильно لاتے ہیں جو سولجرز ہوتے ہیں ٹائز یا قلونے وہ لاتے ہیں اسی طرح جو گنز اور یہ چیزیں ہوتے ہیں وہ لاتے ہیں تو جنڈر کے بیس پر ان کے جو قلونے ہوتے ہیں یا ان کے جو ٹائز ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اسی طرح جب یہ بچے سیکس گریڈ تک پہنچ جاتے ہیں یا 5th grade تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنا جو gender ہے ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فار ایک زیمبر کلاس میں جو ہے male kids جو ہے یہ male kids کے ساتھ بیٹھتے ہیں اسی طرح female kids جو ہے یہ female kids کے ساتھ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی بیس پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو gender differences ہوتے ہیں یہ develop ہوتے ہیں تو اس بیس پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو gender differences ہیں یہ بڑھتے رہتے ہیں آسائن کیے جاتے ہیں مختلف جو سٹیٹس ہیں وہ آسائن کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سیکس اور جنڈر میں مینڈ ڈیفرنس یہ یہ کہ سیکس جو ہے یہ بائیلاجیکل کنسٹرکشن کو کہتے ہیں فیزیکل کنسٹرکشن کو کہتے ہیں اپنینٹ کنسٹرکشن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے فیزیک کو کہتے ہیں یا جو فیزیک میں ڈیفرنس ہوتے ہیں میل اور فیمیلز کے اس کو کہتے ہیں سیکس اور جنڈر جو ہے یہ کسے کہتے ہیں یہ سوشلی کنسٹرکٹر جو فینامینا ہے اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو نیمز اسائن کرتے ہیں بچوں کو ان کے جنڈر کے بیس پہ یا ان کے بائیلاجیکل کنسٹرکشن کے بیس پہ ہم ان کو جو کپڑے دیتے ہیں جو ریسز دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جو ٹائز دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کی جو جنڈر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جنڈر اور یہ جنڈر جو ہے یہ بھی بائیلاجیکل کنسٹرکشن کے بیس پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب لینگویسٹک کے پرسپیکٹیو سے بائیلاجیکل اپروچ کو ڈسکس کرتے ہیں تو بائیلاجیکل اپروچ جو ہے یہ مینلی فوکس کرتا ہے ان لینگویسٹک ڈیفرینسز پہ جو مینل اور فیملز میں بائیلاجیکل یا فیزیکل کریکٹریسٹکس کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فار ایکزمپل فیملز کی جو وائز ہے ان کا جو پیچ ہے وہ گریٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ لارجر ہوتا ہے اس کمپیر ٹو مین ان کی آواز کی جو شریلنس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کا جو وائز ہے وہ تن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ آٹیبل ہوتا ہے اس کمپیر ٹو مین اور اس کے برعکس میل کے وائز کا جو بیس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس کمپیر ٹو فیمل ٹھیک ہے اور پیچ جو ہے یہ انورسلی پروپورشنل ہے تو بیس ٹھیک ہے اگر پیچ زیادہ ہے تو بیس کم ہوگا اگر بیس زیادہ ہے تو پیچ کم ہوگا تو اسی وجہ سے فیمیس کا جو وائز ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ شریل ہوتا ہے ان میں شریلنس زیادہ ہوتی ہے اور میل کا جو ہے ان کے آواز میں بیس زیادہ ہوتا ہے ان کے آواز میں جو باریکی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اب اس پر ایک کرٹیسیزم یہ ہے بائیلاجکل اپروچ پر کہ یہ ایک ٹیپیکل میل کا لینگویج جو ہے یا اس کا وائز جو ہے وہ ایک ٹیپیکل فیمیل سے تو ڈیفرنشیئٹ کر سکتا ہے لیکن یہ میل اور میل کے لینگویج کو یا ان کے وائز کو ڈیفرنشیئٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ یہ فیمیل کا جو لینگویج ہے یہ فیمیل سے ڈیفرنشیئٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے فار اگزمپل جو ٹرانسجنڈر کی لینگویج ہے اب ٹرانسجنڈر نہ تو فیمیل کنسیڈر ہوتا ہے میل کنسیڈر ہوتا ہے تو اس کا جو ساؤن ہے یا اس کا جو وائس ہے وہ ہم کس کٹیگری میں ڈالیں گے اسی طرح کچھ مرد جو ہے وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آواز لڑکیوں کی طرح ہوتی ہے ان کی آواز میں شرننس ہوتی ہے اور بیس جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو اب ان کو ہم کس کٹیگری میں ڈالیں گے تو بائیلاجیکل اپروچ میں ڈیفیکٹ یہ ہے کہ یہ ایک ٹیپیکل میل کا جو وائس ہے وہ ایک ٹیپیکل فیمیل سے تو ڈیفرنشیٹ کر سکتا ہے لیکن ایک میل کا دوسرے میل سے ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکتا ایک فیمیل کا دوسرے فیمیل سے ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکتا دوسرا ہے جی کلچرل اپروچ تو کلچرل اپروچ کہتا ہے کہ میل اور فیمیل کی لینگویج میں جو ڈیفرنسز ہوتے ہیں وہ ان سوشل رولز اور سٹیٹس کے بیس پہ ہوتے ہیں جو ان کو آسائن کی گئی ہیں سسائیٹی نے ان کو دیئے ہیں فار ایزمپل اس اپروچ کے جو پراؤپوننٹس ہے یا اس کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں جیسے کہ مارٹس اور بورگز وہ کہتے ہیں کہ ویمن جو ہے یا فیمیلز جو ہے وہ لینگویج یوز کرتے ہیں کس چیز کے لیے سوشل ریلیشنز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ٹھیک ہے لیویلٹی کو شو کرنے کے لیے ایکویلٹی کو شو کرنے کے لیے اور سپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس کے برعکس جو میل ممبرز ہیں وہ لینگویج یوز کرتے ہیں پار کو گین کرنے کے لیے سٹیٹس کو گین کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فردر یہ کہتے ہیں کہ میل ممبرز جو ہے وہ لینگویج یوز کرتے ہیں اپنے سکیلز کو ایکسپریس کرنے کے لیے اپنے جو ایبیلٹیز ہیں جو پٹینشنز ہیں ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے اس طرح ان کی جو ڈامیننسی ہے اس کو شو کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لینگویج میں یہ جو ڈیفرنسز ہیں یہ سوشل روز کے بیس پہ ہوتا ہے یہ سوشل سٹیٹس کے بیس پہ ہوتا ہے تو سیمبلی ان کا مطلب یہ ہے کہ لینگویسٹک جو ڈیفرنسز ہیں ملز اور فیمیس کے درمیان یہ سوشل روز کے بیس پہ ہوتے ہیں یہ سوشل سٹیٹس کے بیس پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میلز جو ہے یہ لینگویج یوز کرتے ہیں پار کو گین کرنے کے لیے اپنے سکیلز کو شو کرنے کے لیے اپنے ایبیریٹیز کو شو کرنے کے لیے اور اپنے ڈامیننسی کو ایکسپریس کرنے کے لیے اس کے برقس جو فیمیلز ہیں وہ لینگویج یوز کرتے ہیں سوشل ریلیشنز کو اسٹیبلیش کرنے کے لیے اپنی لیویلٹی شو کرنے کے لیے ایکویریٹیو شو کرنے کے لیے اور سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو پھر اس میں مختلف اور بھی تیوریز ہیں جو اس اپروچ کو فردر ایکسلور کرتے ہیں تو اب ان کو ڈسکس کرتے ہیں آچھا تو سب سے پہلے تیوری ہے The Dominance Theory The Dominance Theory جو ہے یہ فیشمن نے پروپوز کی تھی 1980s میں ٹھیک ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہماری جو سسائیٹی ہے وہ پیٹریارکل سسائیٹی ہے وہ پیدرشائی سسائیٹی ہے ٹھیک ہے اور اس میں men جو ہے جو male members ہے ان کو usually ایک dominant role دیا گیا ہے ایک dominant status دیا گیا ہے society میں ٹھیک ہے جبکہ women جو ہے یا females جو ہے یہ suppressed ہے یہ subordinate ہے تو اسی وجہ سے ان کے جو linguistic differences ہے یہ اس dominancy کی وجہ سے ہے اس subordination کی وجہ سے ٹھیک ہے یا اس dominancy اور اس suppression کی وجہ سے ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس تیری کے ماننے والے کہتے ہیں کہ بھائی men جو ہے اس کے پاس linguistic freedom زیادہ ہوتی ہے as compared to females ٹھیک ہے اور پھر وہ اس argument کو اس statement کے ساتھ exemplify کرتے ہیں یا statement کے ساتھ proof کرتے ہیں کہ male members جو ہے وہ society میں openly جو ہے وہ slangs use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ public میں openly بات کر سکتے ہیں وہ گارشاری دے سکتے ہیں وہ openly جو ہے وہ ہن سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح main جو ہے یہ main ہی ہے یا male members ہے جو language جو ہے یا conversation جو ہے اس کو initiate بھی کرتے ہیں اس کو interrupt بھی کرتے ہیں اور اس کو conclude بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ females جو ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس linguistic freedom نہیں ہوتی کیسے نہیں ہوتی یہ جو ہے یہ slangs use نہیں کرتے ٹھیک ہے گارشاری نہیں دیتے اس میں پھر کچھ exceptional cases بھی ہوتے ہیں جہاں پہ female members جو ہے وہ males سے زیادہ جو ہے وہ curses اور یہ چیزیں use کرتے ہیں slangs use کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن exceptional cases کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی یہاں پہ یہ generalی بات کرتے ہیں کہ females جو ہے ان کے پاس linguistic freedom نہیں ہوتی ٹھیک ہے for example اگر ایک female ہے وہ ایک بزار میں ہنستی ہے ٹھیک ہے زور زور سے ہنستی ہے تو اس پہ تو اس کے ساتھ کیا labels associate کیا جاتے ہیں کہ یہ characterless ہے ٹھیک ہے اس کا جو character ہے وہ spotted ہے یا یہ بہت زیادہ bold ہے یا یہ بہت زیادہ بشرم ہے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ public میں اپنے آواز کو suppress کرتی ہے ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ خاموشی سے بات کرتی ہے ٹھیک ہے زور زور سے بات نہیں کرتی دوسری بات یہ ہے کہ وہ slangs جو ہے یا جو curse words ہے یا جو یا جو گالیا ہے یہ چیزیں وہ use نہیں کرتی ٹھیک ہے فردر یہ کہتے ہے کہ بھئی society میں ہمارا جو language ہے یہ biased ہے ٹھیک ہے یہ male dominated ہے یا یہ male dominant ہے اور یہ اس بات کو فردر exemplify کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف words ایسے ہیں یا ہمارے پاس مختلف professions کے names ایسے ہیں جو biased ہیں فار ایسیمپل chairman ٹھیک ہے chairman ہو گیا line man ہو گیا even female لفظ جو ہے اس میں male کیوں ہے ٹھیک ہے یا women جو ہے اس میں man کیوں ہے تو یہ تیری جو ہے یہ اس biasness کو explain کرتی ہے دوسرا ایسیمپل اس تیری کا یہ ہے کہ ہمارے پاس مختلف words ایسے ہیں جو ہم males کے لیے unmarked use کرتے ہیں اور females کے لیے ان کے ساتھ ایک specific marker لگا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ شو کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی یا یقین دلانے کے لیے کہ ہاں بھائی یہی ہے ٹھیک ہے فار ایسیمپل ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر عام طور پہ ہم جب ڈاکٹر کہتے ہیں تو یہ male کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح teacher جو ہے یہ بھی male کے لیے use ہوتا ہے surgeon بھی male کے لیے use ہوتا ہے لیکن جب ہم females کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم specific markers لگاتے ہیں یا مختلف markers لگاتے ہیں فار ایسیمپل ڈاکٹر کے ساتھ ہم lady doctor لگاتے ہیں ٹھیک ہے teacher کے ساتھ ہم female teacher لگاتے ہیں اسی طرح professor کے ساتھ بھی ہم lady professor لگاتے ہیں یا female professor لگاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ by in suffixes کی ضرورت کیا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو language ہے وہ کیا ہے وہ biased ہے اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ کچھ words ایسے ہیں جنہیں ہم males کے لیے use کرتے ہیں تو اس کے ساتھ صرف positive connotation ہوتا ہے positive meaning associated ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی word کا جب ہم feminine noun use کرتے ہیں تو اس کے ساتھ negative association ہوتی ہے ٹھیک ہے فار ایسیمپل master اور bachelor یہ positive words ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ کوئی vulgarity associated نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی negativity associated نہیں ہے جبکہ انہی nouns کا جو opposite ہیں یا ان کا جو feminine noun ہے ان کے ساتھ negative یا vulgar association ہوتا ہے یا اس کے ساتھ negative اور vulgar جو connotations ہیں وہ associated ہوتے ہیں فار ایسیمپل madam اب madam کسے کہتے ہیں madam جو ہے اس کے ساتھ ایک negative connotation ہے ٹھیک ہے یا اس کے ساتھ ایک negative meaning associated کیا گیا ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں راکیل ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ جو لفظ ہے یہ associate کیا گیا ہے یا madam جو ہے یہ محبوبہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ master جو ہے اس کے ساتھ محبوبہ والی یا محبوب والی association نہیں ہے اسی طرح spenster جو ہے یہ بدنام عورت کو بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے spenster عام طور پر تو خیر جو غیر شدہ فیمنز ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ negative associations بھی ہے یا اس کے ساتھ negative connotations جو ہے وہ بھی associate کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس تیری پہ criticism بھی ہے مختلف جو critics ہے انہوں نے اس تیری کو criticize کیا ہے ٹھیک ہے for example جو ویلیم اوبار ہے اس نے ایک study conduct کی ایک court room میں ٹھیک ہے ایک عدالت میں اور اس عدالت کی جو judge تھی وہ ایک female تھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ وہ جو members تھے مختلف members تھے جیسے کہ liars ہو گئے جیسے کہ police officers ہو گئے ٹھیک ہے court میں اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا تھے وہ male members تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے notice کیا کہ بھائی اس court room میں جو dominant language ہے وہ کس کا ہے وہ judge کا ہے ٹھیک ہے اور یہ judge کون ہے یہ ایک female ہے ٹھیک ہے اور اس کے برعکس جو male members ہے ان کی جو language ہے وہ کیا ہے وہ subordinate ہے ٹھیک ہے یا ان کی جو language ہے وہ suppressed ہے وہ اس طرح بات نہیں کر سکتے جس طرح یہ female بات کرتی ہے ٹھیک ہے یا جس طرح command یہ female دیتی ہے تو اس base پہ ویلیم اوبار جو ہے اس نے اس تیری کو criticize کیا یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ patriarchal society کی وجہ سے نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہیں یہ male dominancy کی وجہ سے ہے کہ ہمارا language یا suppressed ہے یا dominant ہے یا subordinate ہے یا dominant ہے بڑکہ یہ social roles اور جو social status ہے اس کے base پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ایک society میں ایک female ہے اس کو ایک prestigious role دیا گیا ہے تو اس کا جو language ہے وہ automatically dominant ہوگا ٹھیک ہے وہ male member سے dominant ہوگا for example اگر ایک judge ہے تو اس judge کا جو language ہے وہ police officer چاہے وہ male ہو اس سے dominant ہوگا وہ جو liars ہیں ان سے dominant ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح اگر ایک female ڈاکٹر ہے تو اس female ڈاکٹر کا جو language ہے یہ اپنے patient سے dominant ہوگا ٹھیک ہے patient جو ہے وہ male members بھی ہو سکتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ patriarchal society کی وجہ سے نہیں ہے یہ male dominancy کی وجہ سے language کی dominancy نہیں ہوتی language کی dominancy جو ہے یہ social roles کی وجہ سے آتی ہے ٹھیک ہے social status کی وجہ سے آتی ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ dominancy یا language کی یہ جو freedom ہے یا جو linguistic freedom ہے یہ اگر patriarchy کی وجہ سے ہوتا تو دنیا کے جتنے بھی مرد ہیں وہ dominant ہوتے ٹھیک ہے ان کا جو language ہے وہ dominant ہوتا جبکہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے real life scenario میں real life situation میں ایسا نہیں ہوتا real life situation میں dominant وہی ہوتا ہے جن کا ایک dominant role ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر language کی dominancy پیٹریارکی کی وجہ سے ہوتی تو دنیا کے جتنے بھی مرد ہیں ان کا language dominant ہوتا ٹھیک ہے اور دنیا میں جتنے بھی females ہے ان کا language جو ہے یہ subordinate ہوتا یہ یہ suppress ہوتا ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے real life situation میں ایسا نہیں ہوتا real life situation میں language ان کا dominant ہوتا ہے جن کا role dominant ہوتا ہے society میں ٹھیک ہے اگر male کا role dominant ہے society میں تو obviously اس کا language جو ہے وہ dominant ہوگا اسی طرح اگر female کا role جو ہے وہ dominant ہے تو obviously اس کا language جو ہے وہ بھی dominant ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس پہ criticism ہے کہ یہ جو language کی dominancy ہے یہ پیٹریارکی کی وجہ سے نہیں ہے یہ male dominancy کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ role dominancy کی وجہ سے ہے تو simply اس تیری کا مطلب یہ ہے کہ چون کے ہماری society جو ہے وہ پیٹریارکل ہے ٹھیک ہے male members جو ہے وہ dominant ہے تو اسی وجہ سے male members کا جو language ہے وہ بھی dominant ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ male members جو ہے ان کے پاس زیادہ linguistic freedom ہے as compared to female members پھر وہ example دیتے ہیں یہ ہنسنے کا ٹھیک ہے اور slangs کا کہ male members جو ہے وہ slangs openly use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ گال اشاری openly دے سکتے ہیں وہ openly ہنس سکتے ہیں جبکہ female members جو ہے وہ نہ openly ہنس سکتی ہیں ٹھیک ہے اور نہ یہ گال اشاری اور یہ چیزیں دے سکتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو language ہے وہ biased ہے پھر یہ examples دیتے ہیں certain markers کا جو female کے ساتھ associate ہوتے ہیں ٹھیک ہے for example lady doctor female teacher female professor lady surgeon etc جبکہ یہ nouns جو ہے یا یہ professions جو ہے یہ male members کے لیے unmarked use ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ example دیتے ہیں کچھ words کا جو male members کے لیے positively use ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ کوئی negative meaning جو ہے وہ associate نہیں ہوتا اور اس کے برقص کچھ noun ایسے ہیں جو female کے لیے use ہوتے ہیں ٹھیک ہے but ان کے ساتھ negative connotations جو ہے وہ associate کیے جاتے ہیں جیسے master bachelor ہو گیا ٹھیک ہے اور master bachelor کے برقص جو madam اور spencer ہے ان کے ساتھ negative association ہے پھر اس تیوری کو اس بندے نے reject کیا ویڈیم اوبار نے ایک study conduct کر کے اس نے کہا کہ بھائی یہ patriarchy کی وجہ سے نہیں ہے یہ male dominancy کی وجہ سے یہ linguistic freedom اور یہ چیزیں نہیں ہے ٹھیک ہے linguistic freedom جو ہے یا linguistic dominancy جو ہے یہ کس وجہ سے ہے یہ social roles کی وجہ سے ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس lecture کو conclude کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے sex اور gender کو differentiate کیا ٹھیک ہے sex کا مطلب ہے biological make up biological جو construction ہے اسے sex کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جبکہ gender جو ہے یہ کیا ہے یہ socially constructed phenomena ہے یا culturally constructed phenomena ہے اور time کے ساتھ ساتھ جو gender roles ہے جو gender status ہے وہ develop ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے linguistic کے perspective سے two major approaches جو ہے ان کو رسکس کیا biological approach کو رسکس کیا ٹھیک ہے biological approach یہ کہتا ہے کہ male اور female کی language میں جو differences ہے یہ biological organs کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے یا یہ biological make up کی وجہ سے ہے جیسے females کا جو wise ہے وہ کیا ہے وہ shrill ہے ٹھیک ہے اس کے برقص جو male members کا wise ہے اس میں بے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک میں shrillلز زیادہ ہے ایک میں بے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور یہ pitch اور base جو ہے یہ inversely proportional ہے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ان کا جو language ہے وہ ایک دوسرے سے different ہوتا ہے پھر اس پہ criticism یہ ہے کہ یہ تیری جو ہے یہ ایک typical male کا جو language ہے یا اس کا جو wise ہے وہ ایک typical female سے تو differentiate کر سکتا ہے لیکن ایک male کا ایک male سے differentiate نہیں کر سکتا اور ایک female کا ایک female سے differentiate نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس میں پھر transgender کی بات بھی آتی ہے کہ اگر یہ تیری ہم apply کرے تو transgender کا جو wise ہوتا ہے وہ دونوں کی blend ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ دونوں کا combination ہوتا ہے تو ان کو ہم کس category میں place کریں گے ٹھیک ہے تو اس پہ یہ criticism ہے اس تیری پہ دوسرا ہم نے دوسرا ہم نے discuss کیا cultural approach ٹھیک ہے cultural approach کہتا ہے کہ male اور female language میں جو differences ہے وہ gender کی بیعث پہ ہے ٹھیک ہے ان کو مختلف gender جو ہے وہ assign کیا گیا ہے اسی بیعث پہ ایک کا جو language ہے وہ dominant ہوتا ہے اور دوسرے کا جو language ہے وہ subordinate ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ بھائی female جو ہے وہ language کس چیز کے لیے use کرتی ہے loyalty کو acquire کرنے کے لیے equity کو acquire کرنے کے لیے ٹھیک ہے اسی طرح social relations کو establish کرنے کے لیے جبکہ male members جو ہے وہ language use کرتے ہیں اپنے power کو expose کرنے کے لیے یا power کو gain کرنے کے لیے یا dominance کو expose کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو skills ہیں ان کے جو potentials ہیں ان کو show کرنے کے لیے پھر ہم نے cultural اور social approach کے further two theories code 6 کیا اس میں سب سے پہلی جو تیری ہے وہ redomians theory ہے ٹھیک ہے جو freshman نے present کی ہے freshman کہتا ہے کہ بھائی ہماری جو society ہے وہ patriarchal society ہے ٹھیک ہے اس میں male جو ہے اس کو dominant role حاصل ہے تو اسی بجہ سے male کا جو language ہے وہ بھی dominant ہے ٹھیک ہے دوسری بات وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو language ہے وہ biased ہے biased کیوں ہے کیونکہ یہ patriarchy ہے ٹھیک ہے اور یہ کہتا ہے کہ کچھ words ایسے ہیں جو biased ہے جیسے کہ chairman ہو گیا ٹھیک ہے line man ہو گیا مختلف اور بھی words ہے پھر یہ کہتا ہے کہ females کے لیے ہم کچھ words ایسے use کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم specific markers لگاتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ females ہیں ٹھیک ہے جیسے lady doctor lady surgeon lady professor etc جبکہ male members کے لیے ان words کے ساتھ کوئی marker نہیں لگتا ٹھیک ہے یہ بات کہی انہوں نے پھر انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ words ایسے ہیں جنہیں ہم male members کے لیے use کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی negativity associate نہیں ہوتی ان کے ساتھ کوئی negative connotation جو ہے وہ associate نہیں ہوتا جیسے master اور bachelor ہو گیا ٹھیک ہے جبکہ انہیں words کا جو feminine noun ہے وہ ہم جب females کے لیے use کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی negativity associate ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر example یہ دیتے ہیں spencer اور madam کا madam جو ہے یہ ریکیل کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور محبوبہ کو بھی کہتے ہیں اسی طرح spencer جو ہے اس کے ساتھ بھی negative associations جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو language ہے یہ dominant ہے اس پہ پھر criticism ہم نے discuss کیا اس پہ ویلیم اوبار جو ہے اس نے criticism کیا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے کہ پیٹریار کی کی وجہ سے یا male dominance کی کی وجہ سے ہمارا جو language ہے وہ dominant ہے ٹھیک ہے اور اس نے ایک study conduct کی ایک courtroom میں جس میں ایک جس میں judge جو تھی وہ female تھی ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے چونکہ ان کا جو role تھا وہ dominant تھا تو اسی وجہ سے اس کا جو language تھا وہ بھی کیا تھا وہ بھی dominant تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ پیٹریار کی کی وجہ سے اور یہ male dominance کی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ role dominance کی کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے اگر پیٹریار کی کی وجہ سے ہوتا یا male dominance کی کی وجہ سے ہوتا تو دنیا کے جتنے بھی مرد ہیں وہ dominant ہوتے ان کا language dominant ہوتا ٹھیک ہے ٹھیکoi ٹھیک ہے ٹھیک disci ٹھو ٹھیک 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 ٹ ٹھیک موسیقی